اپولو اسپتال اسپتال نے یہ کٹیگوریکلی کہا کہ علاج کر رہے ہیں جیلالیتہ کے بارے میں کچھ چینلز میں ہم نے دیکھا کچھ جگہوں پر غلط خبر بھی چلی تھی وہیں اپولو اسپتال کے باہر سمرتکوں نے اسی خبر کے بعد ہنگامہ شروع کر دیا توانستی تھی بہت زیادہ اوہ پوکی ہو گئی تھی رویتر پارٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روی یہ تو ہم لگاتار کہہ رہے ہیں یہ ایک کٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اسپتال کی طرف سے اوفیشل کچھ نہ کہا جائے صحت کے بارے میں تو یہ تو ایک یومر مونگری ہوا نا اور شاید وہی ہوا اور جس کاران سے وہاں پر ستھتی بیانک ہو گئی تھی بلکل بلکل صحیح کا آپ نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ تمام بار دیکھیں ابھی یہ جو فائننس منسٹر ہے ارون جیٹ لی ان کا جب اپولو میں علاج چل رہا تھا اس کے بعد ان کو ایمز میں ایڈمیٹ کرایا گیا اور کئی جگہ فائل گئی کی شاید وہ نہیں رہے اس طرح کی خبر پھیل آئی گئی اور پتہ نہیں کیوں اتنے ہڑ بڑی کرتے ہیں ہم میڈیا کے لوگ بھی تمام لوگ کو دیکھا جاتا ہے جلدباجی حالانکہ زی نیوز لگاتار ستکتہ برتا ہے آپ دیکھیں تو ہم نے کہیں بھی اس خبر میں جلدباجی نہیں دکھائی ہے کوشش کیے کہ جو بھی خبر آ رہی ہے پکتہ خبر ہونے کے بعد چاہے اپولو ہسپتال اس کو کنفرم کرے چاہے پارٹی کی طرف سے کنفرمیشن ہو تب ہی چلایا جائے تمام چینلوں نے اس کو غلط چلایا ہے جس کے بعد اپولو کو کلیریفیکیشن دینا پڑا ہے صاحب طور پر کہنا پڑا ہے کہ وہ غلط خبر چلا رہے ہیں تو اس میں جلدباجی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی خبریں کئی نیتاؤں کے بارے میں کئی اور بڑے امپورٹنٹ لوگ کے بارے میں غلط چیزیں فیلائی جاتی ہیں اور بعد میں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو کہیں اس معاملے میں سب میڈیا کے لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں سبتکتہ پرتنے کی ضرورت ہے اور انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جلدباجی کر کر آپ کو ملے گا بھی کیا سب سے بڑی چیزیں کی ویجتی ہوگی آپ کے کہیں کریڈیویٹی گھٹتی ہے تو ویسے سنی میں جلدباجی نہیں ہونی چاہیے اور جللتا کا جہاں تک ہسٹری آپ دیکھئے جللتا کمبیک کرنے کی ماہر ہیں ہر معاملے میں راجنیتی میں بھی ان کے کیریئر ہے اور راجنیتی میں آپ اگر لمبا اتحاس دیکھیں تو نائنٹی ون سے جب شروع ہوتا ہے تو دوہزار ایک میں مکہ منتری بنتی ہیں پھر جل جاتی ہیں پھر مکہ منتری بنتی ہیں ابھی دوہزار سولہ میں پھر سے ان کے خلاف کیس ہوتا ہے پھر جل جاتی ہیں پھر سے واپس مکہ منتری بنتی ہیں اس سے ایک کمبیک کرنی کے اتحاس اور ایسے لوگوں پر ابھی اسی چیز کا زکر رویندرہ بھی کر رہے تھے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ایک منتری بنتی کے لیے گئے ہیں اکیندر کے منتری تین دن پہلے تو اس وقت وہ بیٹھی باتچیت کر رہی تھی اور اس کے بعد اچانک ان کی طبیت خراب ہوئی ہے اور وہ سروائب کی تھی اس وقت جب اس طرح کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں سپٹیمبر اینڈ سے ہی آنی شروع ہو گئے اس طرح کی عمر سے اٹھنے شروع ہو گئے تھے پرسات شاید اسی چیز کا نقصان یہ جلدبازی میں اس طرح کی خبر دکھانے والے لوگ یا کئی میڈیا آسز یہ نہیں سمجھیں گے لیکن گراؤنڈ پر ستیتی کتنی بے کابو ہو جاتی کابو کرنے لائک نہیں رہتی ہے یہ ستیتی آپ نے دکھائی تھی ہے سمجھو گی جب یہ ایسی افواہ اڑ گئی اور وہاں پر ستیتی کیا تھی بلکل میں آپ کو سلسلے وار بتانا چاہوں گا جب ایک دیڑھ گھنٹے پہلے یہ افواہ پھیلی تھی تو جن لوگوں نے یہ خبر چلائی تھی وہ لوگ یہاں پہ تھے ہی نہیں صرف جو لوگ رو رہے تھے اور جو افواہ آئی تھی اس کے بیسیس پہ جو لوگ رو رہے تھے بھاوک ہو گئے تھے ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے خبر چلا دی تبکہ یہ کنفرم کر لینا چاہیے تھا کہ اپولو ہسپٹل جو دو مہینوں سے زیادہ بھی وہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہر ایک بات پر جو ہے پریس ریلیز پریس سٹیٹمنٹ حالانکہ جانکاری بہت چھوٹی چھوٹی آ رہی ہے بہت کم آ رہی ہے لیکن ایسے معاملوں میں جب تک جو ڈاکٹر ہے یا پھر اسپٹال ہے اور کافی رسپونسبل ہسپٹل بھی ہے اور وہ لوگ دیکھ سمجھ کر ہر ایک لائن ہر ایک بات جو ہے کہہ رہے ہیں تب ان کی بات ماننی چاہیے اور اسپٹال کا جو ورڈ ہوگا وہ فائنل ہوگا جب تک اسپٹال کے ڈاکٹرز نہیں بتاتے کہ کیا سٹیٹی ہے تب تک ان کی جو لائن ہے وہ لوگ جو بتا رہے ہیں بس اسی کو پکڑ کے چلنا ہوگا یہ بہت زیادہ امپورٹن ہو جاتا ہے اور رویندر کیونکہ اس میں بہت امپورٹن رول ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی سٹیٹی جب مکہ منتری حالانکہ پانیس سے ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کا کامکار جو سگنیٹری وہی ہیں لیکن ایسے سٹیٹی میں اگر کوئی بڑا ریسیزن لینا ہے وہاں پر کوئی ایکسٹر مدد بھیجنی ہے کس طریقے سینٹر کا لول بہت امپورٹن رہ جاتا ہے اور شاید اس کارن سے ایک کلوز کورڈینیشن بھی رکھا جا رہا ہے دیکھیں سچین یہی وجہ ہے کہ جب جیلالتہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ہسپٹال بھرتی ہونے سے پہلے بھی آ رہی تھی باتیں کہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتے جا رہی ہے اور وہاں پر گورنر کی جب بات ہوئی تو نریند مودی سرکار نے ویدیہ ساگر راو کو وہاں کے گورنر بنایا تھا تو کہینے کے کورڈینیشن وہیں سے شروع ہوئی نہ صرف سیاسی بلکہ نیجی طور پر بھی اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے کہینے کے اندر سرکار خود پردھان منتری نریند مودی اس میں اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے کہ جب طبیعت خراب ہونے کے بات آئی تھی تو خود پردھان منتری نے انیسیٹیو لے کر یہاں سے ایمز کے ڈاکٹروں کو بھیجا انگلینڈ سے ڈاکٹروں کو بلائے گیا اپنے منتریوں کو بھیجا پارٹی ادھیاکش امیر ساکھ خود گئے تھے تو کہینے کہیں یہ جو کوڈنیشن ہے کافی اچھے اسطر پر خود پردھان منتری نریند مودی کر رہے ہیں تو جس میں کہیں بھی اگر مدد کی جرورت ہوگی اور جو بھی ہوگا بھرسک مدد کے اندر سے ہو رہی ہے لیکن جائز ہی بات ہے مدد ہو سکتی ہے لیکن سب کچھ اپولو ہسپیٹل ان ڈاکٹروں پر ہے جو ان کا علاج کر رہے ہیں یہ جائز ہی بات ہے لیکن ٹیا صاحب اس میں کس چیز کی جلدی جب کوئی اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ شخص تمیناڑو کی مکھے منتری کی جب صحت کی بات ہو اس میں کس چیز کی جلدی اس طرح سے یومر مانگنگ کر دی جائے جو کی خبر ہی آگے تھی اور دوسرا یہ کی بہت سے ایسے کون کون سے فیکٹر سے اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور جس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور رکھنا بھی چاہیے جیسے میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں سوال تو بہت چیزیں ہیں جس پہ آپ کو گھر کرنا چاہیے اس کے بعد decision لے اگر کوئی ایسے غلط غلط decision لے لیا اور غلط خبریں چلی گئیں جیسے آپ نے کہا باقی کچھ چینلز میں انہوں نے بتائی دیا تھا اور پھر ویڈراؤ کیا اس کو میرے خیال میں اس سے ایک چھوٹی سی اس کا جھلک تو وہیں پر مل گیا آپ لو ہاؤسپریٹل کے باہر جا ان کے سپورٹرز ہیں آپ امیجن کر لیجئے یہ زیادہ دیر رکھتے اور یہ غلط خبر سپریڈ ہو جاتی تو تمال نادو میں ایک بڑی نازک سی سیچویشن اس سٹیٹ میں ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ رائٹس ہو جاتے ہو سکتا ہے میں اسی سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں میرے خیال سے درشکوں کا آپ یہ تھوڑا سا بہتر کیونکہ یہ نورتھ کا درشک ضرور جاننا چاہتا ہے یہ اتنا پولیٹیکل سنسٹیو ایشو کیوں ہے ساؤتھ کے لیے خاص طور سے یہ تمال نادو پولیٹیکس اور خاص طور سے جائے 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 لیلتا کی صحت دیکھئے دو تین چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال میں جس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے یہ جو پچھلا الیکشن ارلیر دس ایر جو ہوا جو جنہوں نے جائے لیلتا جیتا ہے یہ پہلے تیس سال میں کبھی ہوا نہیں یہ دونوں ڈرابیڈین پارٹیز یا دھرمک راجنیتی دل جو وہ چلا رہی ہیں سرکار وہاں پر آلٹرنیٹلی ستے پہ آتی تھی اور دونوں سرکاروں نے پیپلز ویل فیر کے لیے جو بھی کیا سو کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے پر جائے لیلتا کی جو جیت ہوئی ہے اس سال دوسری بار لگاتار وہ اس وجہ سے ہے کی مہیلاؤں نے اور وہ ویلمنگلی جائے لیلتا کے لیے اور اے ایڈیم کے لیے ووٹ کیا زیادہ تر لوگ یہی مانن کے پٹ یہ سب جتنے بھی سیفالوجس یا جو بھی ہیں ان سب کو گلت مانا گیا اور جائے لیلتا جیت کیا آئی ان فاکٹ کئی جگہوں پہ جب بولا گیا کہ یہ پوسیبلیٹی آپ اس کو ناکاریے مت یہ ہو سکتا ہے تو لوگوں نے کہا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس بار کیسے ہو جائے گا بلکل بلکل پر آخر کار یہ ہوا ہے تو کچھ تو ہے جس سے کی جائے لیلتا کو دوسری بار لگا تھا رہا گیا ہے اور ان کا ایک اپنا ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ چھٹی بار وہ مکہ منتری بنی ہے اور دوسری مہیلہ ہیں جو مکہ منتری وہاں پر بنی ہو اور ریکارڈ قائم کیا ہے 2016 میں تو جب یہ کوٹ کیس ہوا اور اس کے بعد جیسے واپس آئی تب ہیلے کمبیک کوین بلے وہ ریل لائف میں تھی یا پھر ریل لائف میں ہو اس کارن سے ان کو نہیں اس کارن سے نہیں یہ کہا جاتا سمیتہ پرکاش بھی اس وقت ہمارے ساتھ جل گئی ہیں ایسا مجھے بتایا گیا ہے اینائی کی ایڈیٹر سمیتہ میں کلوزلی ووچ کر رہا تھا جس وقت اس طرح کی ہم یہ کہیں کہ یومن مانگرنگ ہو رہی تھی خبر آ رہی تھی کئی نیوز پیپرز نے اس کو ٹویٹ کیا کچھ لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا چانلز نے اور پھر اس خبر کو واپس لینا پڑا باقی کئی نیوز ایجنسیز یہ نیوز ایجنسی کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب ایک سٹنگ چیف مینسٹر سٹنگ پرائی مینسٹر اگر اس کنڈیشن میں ہے تو ان کے ڈیت کا اناؤنسمنٹ صرف ہسپٹل اوثرٹیز وہ بھی جو ہسپٹل نے جنہیں آؤ 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 جو ان کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے صرف وہ ہی announce کر سکتے ہیں یا پھر governor chief justice president depending on the vip وہ announce کر سکتے ہیں جب تک وہ announce نہیں کرتے تب تک source کو لے کر announce کرنا یہ صرف ایک رومر مانگرنگ ہو جاتی ہے ایک نیوز ایجنسی کے لیے یا نیوز آؤ لیٹ کے لیے آپ ایک کسی کی ڈیتھ کو آپ source based information پہ announce کرنا is not something which should be done i mean news rules ہماری جو training ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے announcement نہیں کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے جو state mechanism ہے جو law and order mechanism ہے انہیں تیار ہو نا چاہیے تھا سپٹیمبر سے جیلالیتا جی know in advance کی اس کو کی دیکھا تھا کتنا sensitive ہے یہ خبر باہر آنے سے پہلے یا یہ issue کتنی sensitive ہے تم الناڑو کے لحاظ سے ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے خبریں باہر نکالنے سے پہلے تھوڑا جو hospital authorities کو جو بھی ان کا responsible ہے ان کو تھوڑا sense of responsibility ہونے چاہیے یہ تو پورا ڈراما باجی کر دیا انہوں نے پہلے تو دو چینل ان کو کیسے خبر ملا مجھے پتہ نہیں اور اس کے بعد جو جھنڈا جھکا دیا انہوں نے ایڈ ایم کے office پہ اور اپولو hospital میں بھی اور اس کے بعد پھر اوپر کر دیا یہ سارے یہ مجھے لگ رہا ہے جے لے لیتا ہے جیسے جو ایک ایکٹرس ہے ان کے زندگی میں پورے پہلے سے لے کے جس دن راجنیتی میں شامل کی ہے تب سے لے کے آپ پہ یاد ہوگا جو ایم جی آر جب کا ڈیت ہوا تھا تب ان کو کیسے ٹریٹ کیا تھا جو ٹریک سے لٹ مار کے نکال دیا اور رحمہ چندر صاحب جیسے انہوں نے بالچندر صاحب نے بھی کہا کہ ٹویسٹ ٹرنز اور کم بیک کہنا کہ شروعات سے لے کر اب تک یہ ایک کرزمہ ہی رہا ہے جیل علیتہ کا اب تک جو ہم جس کا ہم نکال تک یہی اسپطال کہہ رہا ہے کہ نگرانی میں ہے دیکھیں جیل علیتہ میں ایک چیز تھی کہ وہ کانٹروورسی کے نزدیک always تھی کانٹروورسی میں مائیڈ تھی اور کانٹروورسی میں ان کو ایک نیا شکتی ملتا تھا اور انہوں نے کافی کانٹروورسی overcome کیا ہے اب یہ آئیرنی ہے کہ جب وہ اتنی سیریس ہیں یہاں پر ایک اور ایک کانٹروورسی کھڑا کر دیا کہ یہ خبر چلا کے بچ بالو چندن صاحب نے بھی کہ یہ ٹھیک نہیں اور باقی لوگوں نے بھی کہ اس کو double check cross check اور پراپر آثورٹیز جب تک اس کو announce نہ کریں تب تک اس کو رہنے دینا چاہیے اس میں کوئی first news break situation تو ہے ٹی وی کے لیے نہ ہی وائر سرویس یا باقی لوگوں کے لیے تو آخر کار پراپلم یہ ہے کہ اگر یہ پراپرلی سوسٹ نہیں ہوگا اور اس کو ہم فیلا دیتے ہیں ہم اس کے consequences کو پرخ نہیں پاتے اور اس consequences اتنے serious ہو سکتے ہیں کہ precious lives اس میں کھو سکتے ہیں اور میں سٹیٹس کی politics ہے وہ شاید اسی لیے اسے ایک جنونین اور اس کی حد تک پار تک لے جاتی ایسا کیوں ہے آخر سکتے ہیں